ہر بل نیچرل ہر بل نیچرل تعالی یہ چیزیں نصے سے خیرت کرن آپ سکڑ گئی ہے خراب ہو گئی ہے یہ دوستو اور دوستو انٹی بیکٹیریا ہوتا ہے igtengen اس کے اندر دونوں چیزیں پائے جاتی ہیں تو ان دونوں کو دوستو تیار کرنے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے تیار کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی آج میں آپ سے بات کروں گا دوستو یہ تیلہ ان لوگوں کے لئے خاص ہے جنہوں نے زیادہ ماسٹر بیشن کیا ہے اور ماسٹر بیشن کرنے کی وجہ سے ہے ہس میتون کرنے کی وجہ سے جن کی رگے دوستو بلوک ہو گئی ہیں بلڈ سرکولیشن نسوں کا بند ہو گیا ہے بلڈ فلو ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے زور ہو گئی ہیں اور دوستو ترہ ترہ کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بعض لوگوں کے شادی ہو گئی ہے لیکن جب بیوی کے پاس جاتے ہیں تو تنہوں صحیح سے نہ آنے کی وجہ سے ترہ 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 کی پریشانیاں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو یہ جو ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ لونگ ہوتی ہے جس کو کلاؤ کہتا ہے انگلیش میں دوستو یہ بھی بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گی اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیا ہے کیا کیا فائدہ ہیں یہ سرسو کا تیل ہوتا ہے جو کہ آپ کے گھر میں ملتا ہے آپ دونوں چیزوں سے بلکل آسانی سے گھر پہ بنا لیں گے اور دوستو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کیسے بنانا ہے گھر پہ تو دوستو یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی بہت آسانی سے آپ اس کو بنائیں گے اب میں اس کو پیس لیتے ہیں دوستو اس کو اب میں گرینڈ کر لیتا ہوں یعنی اس کو مکس کر لیتا ہوں اس کو باریک پورٹر بنا لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو باریک پورٹر بنا لیا ہے یہ بلکل آپ کا مکسی میں ریڈی ہے جو کہ بیس گرام لونگ میں نے اس کے اندر لی ہے اور بہت آسانی سے اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں دوستو دیکھیں یہ پانی ہے یہ سرسوگا تیل ہے دو سو گرام آئل لیا ہے میں نے اس کے اندر دو سو گرام پانی ہے اور بیس گرام لونگ ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اس کو ریڈی کرنا ہے میں تیار کرنا ہے میتھر آپ کو بتاؤں گا اس کو دیکھیں یہ پورڈر ہوتا ہے اس پورڈر کو ہم پانی کے اندر مکس کر دیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا مکس اپ کر لینا ہے اچھے طریقے سے دو سو گرام پانی دو سو گرام آئل اور بیس گرام آپ کو لونگ لینی ہے اچھے سے اس کو پورڈر بنانی اس کو مکس اپ کر لیتے ہیں اس میں ملا لیتے ہیں اب بنے رہیے ویڈیو میں دوستو آپ کی بہت بڑی پرابلم گھر پہ بیٹے ہی سولو ہو جائے گی اور آپ کو دوستو نزادہ خرچ کی ضرورت پڑے گی یعنی بہت آسانی سے مانے دیکھیں میں اس کو سرسو کے آئل کو سرسو کے تیل کو اس میں مکس کر دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس کو اچھے سے اب اس میں مکس اپ کر لینا ہے اس کو ملا لیں آپ اچھے سے اور اس کو تھوڑا ٹائم اس کو رکھ دیں تقریباً دو گھنٹے تک اس کو آپ رکھیں گے تو یہ اپنا جو لونگ ہے لونگ کا پورڈر ہے یہ اس کا اثر آئل کے اندر اچھے سے آ جائے اور جب یہ اچھے سے اس کے اندر اثر آ جائے گا دوستو پھر ہم اس کو پکائیں گے اس کو دوستو یاد رکھیں ہلکی آنچ میں اس کو پکانا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں ہونی شاہیے نہیں تو پھر برطن جل جائے گا اور دوستو تیل بھی خراب ہو جائے گا جل صحیح سے اثر بھی نہیں آئے گا تو دوستو چلیے اب ہم جو ہے چلتے ہیں اس کو پکانی کی طرف اب میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے پکانا ہے دوستو دیکھیں یہ تقریباً کر کے تیار ہے اور ہلکی آنچ میں میں نے اس کو پکایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی جتنا ہوتا ہے پانی سوک جاتا ہے اور آئل باقی رہ جاتا ہے دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے یہ آئل آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اب میں آپ کو اس کو بتاؤں گا کیسے اس کو چھاننا ہے دوستو آپ پیور کرنے کے لئے اس کو جو چھانی ہوتی ہے اس کے اوپر کوٹن لگا کر کے اس کے اوپر آئل کو آپ ڈالیں جس سے کی آپ پیور چھانا ہوا آئل آپ کو مل جائے گا پوری طریقے سے آپ بنے رہیے دوستو پورا کمپلیٹ میتھرڈ میں نے اس کے اندر بتا ہے اس کو بنانے کا اور پھر میں اس کو آپ کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا دیکھیں یہ میں نے اس کو چھان لیا ہے اب نیچے آپ کا جو پیور آئل ہے جو ریڈی ہے بلکل یہ آپ کا تیار ہو گیا ہے لگانے کے لئے یہ تیار ہے بلکل اب دیکھیں دوستو یہ تیار ہو گیا ہے آپ کا آئل ریڈی ہے اور دوستو میں اس کو آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کیسے اس کو آپ کو لگانا ہے دو ٹائم اس کو استعمال کرنا ہے صبح شام تقریباً پندرہ سے بیس بھوندے آپ لے کر کے دس سے پندر منٹ تک آپ کو اس کی مساج کرنی ہے اس سے آپ کی لمبائی بڑھے گی موٹائی بڑھے گی لنک میں ہارنیس آئے گی تو دوستو میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا کیسے استعمال کرنا ہے اس کو لمبائی بڑھے گی موٹائی بڑھے گی ہارنیس آئے گی ڈھیلا پن ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کا اس کے اندر اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کا پینس ہے اس کے آگے نہیں لگانا ہے آگے مساج نہیں کرنی نیچے کی موٹینس ہوتی ہے وہاں پہ بھی اس کو رگڑنا نہیں ہے اب آپ کو تین سائیڈ میں اس کو یوز کرنا ہے یہ اوپر اور دونوں سائیڈ میں دیکھیں یہ میں نے اس کو ایک طریقہ بتایا ہے اس میں پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس طریقے سے آپ تینوں سائیڈوں میں اس کی مساج ہو رہی ہے پیچھے کی طرف انگوٹھے سے اور آگے کی طرف اور اوپر کی طرف تین سائیڈ میں مساج ہو رہا ہے اس سے آپ کا ویڈیا بھی نہیں نکلے گا جب تک آپ کی موٹینس پہ اگر آپ مساج کرتے ہیں تو آپ کا ویڈیا نکلنے کا بھی خطرہ ہے تو ویڈیا نہیں نکلنا چاہیتے ہیں نہیں تو اس سے نقصان ہوگا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ thank you so much